امریکی دال و حکم و واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر احتمام یوم پاکستان کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں امریکی فوجی حکام کے علاوہ مختلف ممالک کے سفیروں نے بھی شرکت کی مزید تفصیلات کے لیے یوسف چودری کی رپورٹ دیکھئے واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں قومی دن کے موقع پر دونوں ممالک کے قومی طرح نے بجا کر پروکار تقریب کا آغاز کیا گیا تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ مختلف ممالک کے اعلی سفیل افوجی حکام نے شرکت کرتے ہوئے یوم پاکستان کی کمیونٹی کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر سفیر پاکستان سردار مسود کان کا کہنا تھا کہ ہمارے عبا اجداد نے ہماری آزادی کا خواب دیکھا تھا جو اگست انیس سو سن دالیس میں پورا ہوا آج ہم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناہ کو ان کے مضبوط یقین اور بصیرت والی قیادت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو پاکستان کی تخلیق کا باعث بنی اور آج ہم بحیثیت قوم اس خواب کے محافظ ہیں جی تیس مارچ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم ہے یہ ہماری تاریخ میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ ایک سنگے بنیاد ہے تو اس بنیاد پر ہم نے پاکستان گنایا اور ہم قائد اعظم کے ویجن کو خراج اخیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کو جیسے یہ مورز وجود میں آیا اور ترقی کی منزلیں تیہ کر رہا ہے ہم نے ہر طبقہ فکر سے لوگوں کو بلایا تھا انتظانیہ سے کامورس سے تینک ٹینکس میڈیا اور باقی لیکن سب سے جو اہم یہاں پریزنس تھی یا لوگ موجود تھے وہ پاکستانی امریکی تھی اور پاکستانی امریکی لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں بہت ترقی کی ہے اور ہر شعبے میں ان کی پہچان ہے تو اس حوالے سے آج اس موقع پر ہم نے دو جو بہت ہی ممتاز شخصیات ہیں نسودین روپانی صاحب فیز خان صاحب جو ہے ان کو صدر پاکستان کی طرف سے قومی ایوارڈ دی ہے تو اس سے کمیونٹی بھی خوش ہوئی ہے اور پاکستان کا بھی سر فخر سے بلت تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یو ایڈ کے اسسٹنٹ ایڈنسٹریٹر برائے ایشیا مائیکل شیفر نے پاکستان کے بھرپور برسے اور متحرک ثقافت کو منانے کا موقع فرام کرنے پر صویر پاکستان کا شکریہ دا کیا تقریب میں موجود ملاشیہ کے صفیر جناب نظری عزیز نے بھی پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا لوس ایجلس سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی متحرک شخصیت ڈاکٹر عمران شریف نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں تمام پاکستانی عوام کو اوورسیز پاکستانی کو مبارک بات دیتا ہوں مارچ 23rd کی سیلیبریشن کا اس کی بنیاد پہ ہماری ملک جو بنا تھا اور اسی کی وجہ سے ہم سب کو ایک آئیڈنٹیٹی ملی ہے تو ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے فاؤنڈرز کے جہاں تک اوورسیز پاکستانی کی ریپریزنٹیشن ہے ان کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں اور ہم ہمیشہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے پاکستان کا نام بلند ہو اس موقع پر دو معروف پاکستانی امریکیوں نصیر الدین رپانی اور حفیظ خان کو ملک کا نام اور ان کی پاکستان کے لیے خدمات کے اطراف میں اعلیٰ سیول ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے نصیر الدین رپانی میں بسکلی پاکستانی اے نیوارڈ شہر ہر سوالوں کے ساتھ سب سے پہلے تو شکریہ دنیا نیوز تمام پاکستانی بھائیوں کو رہنوں کو پاکستان 3rd of March کے حوالے سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں گورورمیٹ آف پاکستان صدر پاکستان جو انہوں نے مجھے تم کا امتیاد میری خدمات کے حوالے سے مجھے دیا ہے میں اس کا امتیائی مشکور ہوں میں امید کرتا ہوں کہ تمام جتنے بھی لوگ پاکستان میں جن کو ایوارڈ ملے ہیں اور جو انہوں نے امریکا میں جن کا ایوارڈ دیا گئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ سارے پاکستان کے لیے اسی طرح دن رات محنت کرتے رہیں گے قومی دن کے موقع پر پاکستانی امریکن کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے ملک سے تجدید عہد وفا کیا یوسف چوڑری دنیا نیوز واشنٹن